بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے اروج پر ہیں اور ایسے تھنڈے موسم میں اگر مونگ پھلی کے ساتھ گرمہ گرم کافی کم ٹی مل جائے تو کیا ہی بات ہے ناظرین اس کو کافی کم ٹی بھی کہتے ہیں یا ٹی کم کافی بھی کہتے ہیں تو یہ ایک مزہدار سی ریسپی ہے آج ہم یہاں پساہ شیئر کرنے والے ہیں اور ریسپی کے در بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پرس کیجئے گا تاکہ نیکسٹ آنے والی مزے مزے کی انٹرسٹنگ ریسپیز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں ناظرین ہم نے اسے بنانے کے لیے سب سے پہلے ڈیڑھ کپ بالائی والا گاڑھا دودھ لے لینا ہے تاکہ یہ مزہدار کریمی سی چائے بنے اور ہم نے دودھ کو بوائل کرنے کے لیے چھوڑ دینا ہے جب یہ دودھ بوائل ہونے لگے گا تب ہم اس کے اندر ایک چیز آئیٹ کریں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین دودھ بوائل ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر ایک ٹیبل سپون نارمل چائے ڈال دیں گے جو کہ آم چائے ہم گھر میں بناتے ہیں کوئی بھی کمپنی کی جو آپ یوز کرتے ہیں اس کے بعد ناظرین ہسپس آئیقہ اس کے اندر ہم شگر آئیٹ کریں گے اور اسے پھینٹیں گے اس طرح سے اس کا رنگ بھی اچھی طرح نکال آتا ہے اور کافی اچھا سا ٹیز ڈیویلپ ہوتا ہے تو ناظرین جب چائے پک پک کر آدھی پاگل ہو جائے تو ہم نے اس کے اندر ایک ٹیبل سپون نیس کیفے پاڈر شامل کر دینا ہے ناظرین اس سے چائے کے اندر مزیدار سی خوشبو اور منفرز سا ٹیسٹ پیدا ہوتا ہے اور ناظرین جو لوگ کافی پینا بھی چاہتے ہیں اور ان کو کافی کا کڑوہ سا ٹیسٹ پسند نہیں ہوتا تو یہ ان کے لئے ایک بہترین آپشن ہے ناظرین اس کو آپ نے تھوڑا سا پک آنا ہے اور جب یہ تھوڑی سی پک جائے تو ہماری جو ٹی ہے وہ تیار ہے اب ہم اس کو کپ میں ڈال لیتے ہیں اور ناظرین ایک بات یاد رکھیں کہ چائے کو کپ میں ڈالنے کا اصل طریقہ یہی ہے کہ آپ اسے دو فوٹ ہوا میں اچھال کر ڈالیں اس سے جو ہے چائے میں اچھے سے بابلز پیدا ہوتے ہیں اور کافی اچھی سے لوگ آتی ہے تو ناظرین ہماری ٹی کم کافی یا کافی کم ٹی الحمدللہ تیار ہے منگ پلیاں ابھی منگوائیے اور اس کو بنائیے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ انجوائے کیجئے اور ہاں جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں چینل کو سبسکرائب کرو ویڈیو کو لائک مارو اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پرس کرو تاکہ ہمارے نیکس آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں ہمیں اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی